ہائی پرینٹ کیسے ہو آپ سب آئی ہو پاپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے پرینٹ پلیس اگر آپ میں چینل پڑھائے ہیں تو میں چینل کو لائک شیئر سسکرائب اور کمیٹ کرنا ہوں پرینٹ پلیس پرینٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہماری رادکہ ہے اس کے پاپا ہوتی زیادہ سیڈ ہوتی ہے وہ اپنے پاپا سے پوچھے کیا ہو گیا پاپا پاپا پہتا ہوتی تمہارے سیڈ کیوں کیا سوچ رہے ہیں پاپا اس کے پاس جو ہماری رادکہ کے پاپ اتھائی بتائی کچھ نہیں بیٹا ایسے ہی میں تو کچھ نہیں سوچ رہا ہوں پھر جو ہماری رادکہ کے پاپو آتے ہیں وہ پھر ایسے ہی اپنی بیٹی سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو ہماری رادکا وہ بلتی ہے کیا پاپا بھی آپ اپنی بیٹی سے جروع لیں گے پاپا مجھے پتھ ہے پاپا آپ کیوں سیڈ ہیں پاپا پلیس سیڈ نو ہوں نا پھر اسے اس کے پاپا بیٹا میں سیڈ نہیں ہوں میں پیوں دیکھو میں سمائل کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہماری رادی کا ہے وہ بلے کیا پاپا بھی بچوں کی طرح پھر جو ہماری رادی کا ہوتے ہیں وہ اسے ہی حسنی لگ جاتی ہے اس کے پاپا بھی حسن سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر جو ہماری رادی کا ہے اس کے پاپا بیٹا بھی بہت زیادہ تھگ گئے ہوں اب گھر چلتے ہیں پتے پہ پبا زیادہت چلتے ہیں پھر اسے ہی رادی کا اور اس کے پاپا پتے ہیں وہ اسے ہی گھر میں آجاتے ہیں اور ایسے ہی دھونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر اس کے پیٹا بھی سوتے ہیں بہت زیادہ رات ہو گئے ہیں چلو اب بھی اپنے ر Beng پہ جاؤ سو جو میں بھی سوتا ہوں اس کے بعد جو ہماری رادی کا900� پپا نہیں تو مجھے بھی بہت زیادہ ہے چلو صحیح جاتی ہوں میں بھی جبار ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اپنے روم پر اور اس کے پاپا بھی چلیں جاتے ہیں پھر دونوں نے سو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہماری رعدی کا کی صبح پلائٹ ہوتی ہے بریکپسٹ بنا کے پھر آسے ہی جاتی ہے اپنے پاپا کے روم پر دیکھتی ہے اس کے پاپا نے پہلے اُٹھے ہوتے ہیں کچھ ہو پہلے ہی پہلے جلد ہی پھلے ہی پاتے ہیں پھر جبار ہے وہ پھر ہے بھی متی جب قصد تی together جب کے پوچھے پچھتے پوچھے پیٹے ہیں پوچھے پیٹے جگو ہماری ایرادی کا کے بریٹا ہے پیٹے آجاتے ہیں پوچھے پیٹے 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 سٹارٹ کر دیتے ہیں پوچھے پیٹے ہیں بیٹے ہونے ہرے پیکنگ پاکٹ ہیں پیٹے ہیں زیادہ ٹھیکزوں کو صرف نہیں بھی پیٹے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہے میرے پاس اس کے پاس اس پار اپنا فون یاد سے لے کے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ہسٹل میں بیٹھ کر رہتے رہو اس کے پاس جمعی رات کہتے ہیں پھر ایسا ہی جو اس کے پاس بلتے ہیں بلتے ہیں اچھا 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 چلو ابھی جو کچھ اور سمان رہتے ہیں رکھ لو نا دیکھ لو ایک بڑھ چیک کر لو کچھ رہ تو نہیں گیا اس کے پاس جمعی راتی کہتے ہیں اچھا پا پا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو معیرہ قویتہ ہوتی ہے قویتہ کے پاپا بھی آ جاتے ہیں قویتہ کا ایڈمیشن کروانے کے لئے وہ بھی قویتہ کا ایڈمیشن کروا کے آ جاتے ہیں قویتہ بلتے ہیں کہ پاپا آپ آگے اس کے پاس بلتے ہیں ہاں بیٹھا میں آگئے ہوں تو اس کے بعد قویتہ کے پاپا بلتے ہیں بیٹھا آپ کا ایڈمیشن ہو گئے اور من لگا کے سٹیڈی کرنا اور زیادہ فرنڈ نہیں بنانا اور کسی سے فالتو کی بات مت کرنا اس کے بعد جب ناری قویتہ بلتے ہیں اوکے پپا نہیں کروں گے پھر ایسے قویتہ کے جب آپ پاتے ہیں وہ بلتے ہیں بیٹا آپ نے تو سارا سب کچھ ریڈی کر لیا سمانہ بغیر سب ریڈی ہے آپ کا پیکنگ ہو گئی ہے آپ کو آج فلائٹ سے جانا ہے جو ہماری قویتہ بلتے ہیں بپا آج فلائٹ سے اس کے بعد اس کے بعد بلتے ہیں بیٹا آج شام کے آپ کی فلائٹ ہے آپ کو جانا پڑے گا سب کچھ ہے تو کل آپ کی کلاس ہے سٹارٹ ہو جائے گی تو آج آپ کو جانا پڑے گا اس کے بعد ماری قویتہ بلتے ہیں جلدی آپ نے بتایا بھی نہیں بپا اس کے بپا بلتے ہیں تم نے ہی پہلے بولا تھا کہ تمہیں ہسٹل جانا ہے ابھی جاؤ آپ میں نے فلائٹ کے ٹکٹ کر دی ہیں تو شام کے آپ کو آپ کی فلائٹ ہے ہماری قویتہ ہے وہ اپنی ممی کو بلاتی ہے ممی 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 کیا بیٹا کیا ہوئے اور اس کو چھوڑنے کہ ہماری قویتہ اور اس کی ممیتی ہے وہ کبھیتہ کے روم پہ جا کے جو جو رہتا ہوتا ہے سامان وہ سب کچھ پیک کر لیتی ہیں پھر اسے ہی وہ لوگ ٹائم گزر گرتے ہوئے شام ہونے لگ جاتی پھر سب لوگ لینج کرتے ہیں لینج کر کے پھر اس کے پاپا جلدی کھرو بیٹھا لیٹ ہو جائے گا ٹائم ہو گیا ہے پھر اسے ہی جو مائی کبھیتہ ہے وہ بولتے ہو کہ پاپا بس ہو گیا پھر اسے ہی جو ہماری کبھیتہ ہوتی ہے وہ لینج کر لیتی ہے ہماری کبھیتہ ہے ہاں پاپا لے لیا پھر اسے ہی سارا سامان وہ گاری میں رکھوے لیتے ہے وہ گاری میں رکھوے کی پھر اس کےап ern dance کے پار اس میں آفمیتہ ہوتا ہے ہماری کبھیتہ ہوتیں وہ اپنی سیسٹروں سے اپنی تجنوں سے ملکے پھر وہ بھی آکے گاری میں بیٹھ جاتی ہیں اور جو اس کی سیسٹروں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیڑ ہوتے Economics کیا یہاں تم بھی بھول مت جانا کول کرنا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا کول کر کسی بجمائے ہمی قویتہ ہوتی ہے ہاں بابا کر لوں گے کر لوں گے پھر جو ہماری قویتہ ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں پھر ایسے ہی کرتے کرتے وہ لوگ ائرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور جب ہماری قویتہ جا رہی ہوتی تو اس کی ممی پیچھے اس کے لیے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں تو جب وہ اپنی ممی کو حق کرتے تو اس کی ممی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے جو ہماری قویتہ کی ممی ہوتی ہیں جب ہماری قویتہ اپنی ممی کو حق کر کے پیچھ ہوتی ہے وہ بلتے ہیں کیا ممی آپ بھی کیوں رو رہے ہو میں کہیں دور تو نہیں جا رہی ہوں جب آپ کو میری یاد ہے کہ آپ ملنے کے لیے آو گئے اس کی ممیلتے ہیں ہاں بیٹھا کیوں نہیں میں اپنا خیال رکھنا ہوگی بہت سای خیال رکھنا کسی چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا اگر کچھ نہ آتا ہو تو مجھ سے کول کر کے پوچھ لینا اس کے بعد جو ہماری قویتہ بلتے ہیں ہاں ممی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو کہ میں سب سے پہلے آپ کو کول کروں گی اس کے بعد جو ہماری قویتہ کی ممی ہوتی ہے وہ ایسے ہی اپنی بیٹی کو عاشرواد دیتی ہے اور بولتی ہے صحیح ہے بیٹا آپ جاؤ جو ہماری قویتہ ہوتی ہے وہ اپنے پاپا کو بھی ملتے ہے مل کے پھر وہ وہاں سے فلائٹ میں بیٹ جاتی ہے فلائٹ میں بیٹ جیسے ہی بیٹتی ہے تو اس کو بہت زیادہ رونا آتے ہی وہ فرز ٹائم اپنی فیملی سے اپنے دور جاں رہی ہوتی ہے پھر ایسے ہی جو ہماری قویتہ ہوتی ہے وہ فلائٹ میں بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے پھر ایسے ہی وہ بولتی ہے بس ابھی مجھے رونا نہیں ابھی مجھے اپنے پاؤں پر کھڑو نا ہے پھر جو ہماری کبیتہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی پلائٹ میں بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو کہ جو ہماری رادی کا ہوتی ہے اس کے بھی پلائٹ کا ٹائم ہونے لگ جاتا ہے اس کے پاس بیٹا جلدی کو لیٹ ہو رہا ہے نا پیرے سے جو ہماری رادی کو ہوتی ہے وہ بلتے ہاں پاپا چلتے ہیں میں آ رہی ہوں پھر اس کے پاس جو پاپا ہوتے ہیں کیا بیٹا چلدی کو لیٹ ہو جائے گا پلائٹ کا � ہو گیا ہے تو اس کے پاس جو رادی کا اور اس کے پاس وہ لوگوں بھی فلائٹ کے ایرپورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں پھر اسے ہی جب ایرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ہماری رادی کا کی فلائٹ کا ٹائم ہو جاتے ہیں وہ وہاں repas Ecuador کے وہاں سے جانے لگتے ہیں اور اس اپنے پاپا کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں جانے ہیں اس کے پاس جو اس کے پاس جو اس کے پاس ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں نہیں بیٹھا جاؤ نا آپ اپنے پاؤں پر کھڑو میں آپ کو کچھ بننا ہوا دیکھنا چا پھر بھی کرنے کہ اس میں بھی اپنی راست ریسن ردیں پاپا طرف سے پولیں یہ جب آپ تونے سے تہ Brooke میں آپ کو صرف تو ہزوں گے تو وہ اس میں بانتے ہیں جب ہر چاہیے جب وہ پبا جو کے دول میں آملے سوچھ گے تو وہ اس کو پ tanta کا علیکم اپنے الان بند اس میں بتائیں دائم میں بیٹھتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ پلین ہو جاتا ہے پھر ایسے ہی جہاں پہ اس کو جانا ہوتا ہے وہ جگہ آ جاتا ہے اور وہ ایک کیب لیتی ہے اور جیسے ہی کیب میں بیٹھنے والی ہوتی ہے وہاں پہ ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ بولتی ہے پرلے کیب میں نے رکی تھی دوسری لڑکی سے جگرہ کرنا شکل نگтерا پھر اے ابھی ا hastی جانے کہاں جانے آپ دونوں کو کیوں اتنا جگرہ کر رہی ہے تم لوگ اس کے بعد جمعہی رادی کہیں وہ بلتی ہے پہلے کہ میں نے رکی تھی اس کے بعد دوسری لڑکی بلتی ہے کہ پہلے کہ میں نے روکی تھی بھئی آپ مجھے لے کے جائیں گے اس کو نہیں پھر جمعہی رادی کا ہوتی وہ لڑکی بہت زیادہ جگرنے لگ جاتی ہے ہمارے کہوالاں انکل ہوتا ہے وہ بولتی ہے کہاں جانے تم لوگوں کو پہلے مجھے بتاؤ گی کچھ اس کے بعد رادی کا اور دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ دونوں ایک جگہ کا نام بتاتی ہے تو وہ کیوالا بہت ہے اگر تم دونوں کو ایک جگہ بھی جانا ہے تو کیوں اتنا زیادہ جگہ رہی ہے بیٹھو بلے کی چلتا ہوں پھر ایسے جو مائی رادی کا ہے اور وہ دوسری لڑکی ہے وہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں ایسے ہی پھر بیٹھتی ہیں اور جو کیوالا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اور بولتا ہے جو ہمائی رادی کا ہے وہ ایسے ہی پھر اپنے پیسے دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں پہ ہوسٹل ہوتا ہے وہ ہوسٹل میں چلی جاتی ہے پھر جو ہمائی رادی کا ہے وہ ایسے ہی ورڈن میم کے پاس چلی جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ میرا روم کون سا ہے پھر جو ہم ورڈن میم ہوتی ہے وہ اس کو روم بتاتی ہے کہ تمہارا روم وہ والا ہے پھر جو ہمائی رادی کا ہے وہ اس روم پہ چلی جاتی ہے جو دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ بھی پھر آتی ہے ورڈن م Herr memer کے پاس اور وہ بھی ورڈن سے پوچھتے ہیں کہ میرے روم کون سا ہے پر ایسے ہی جو ہمایی دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے جس روم پر ہمایی ردگرگی ہوتی ہے وہ بھی سہموز جگہ پر ہی جاکے وہاں پر انٹ ہوتی ہے ہمای ردگرگی ہوتی ہے کیا تم ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چڑھو جاؤ یہاں سے یہ میرا روم ہے کیا کر رہی ہے تم یہاں پر اس کے بعد دوسری لڑکی بلتے ہو ہیلو یہ تمہارا نہیں ہے مجھے ورڈن میں نے بیجا یہ میرا روم بھی ہے خبردار تم نے ایسا بولا تو پھر ایسا ہی جو ہماری رادی کا ہے وہ بلتے ہیں کیا مصیبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے یار پھر ایسا ہی جو ہماری رادی کا ہے وہ ایسا ہی اپنا سامان رکھتی ہے سامان رکھ اور ایسا ہی اپنی بیٹ پہ لیٹ جاتی ہے اور پھر دیکھتی ہے اس کی پاپا کی کول آرہی ہے پھر ایسا ہی ہماری رادی کا ہے کہ اس کے پاپا کی کول آرہی ہے جو ہماری رادی کا ہے وہ ایک دم سے کارل اٹین کر لیتی ہے پھر ایسے ہی اپنے پاپا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اس کے پاپا بولتا ہے بیٹا آپ سہی سے پہنچ گئے ہونا کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا اگر کچھ پروبلم ہے تو مجھے بتاؤ میں بات کروں اس کے پاپا کوئی پروبلم نہیں میں پہنچ گئی ہوں اور میں ابھی اپنے روم پر لیٹی ہوں اس کے پاپ بولتا ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے کوئل کرنا اکے نا اس کے پاپا جمعہ ارادی کا ہے بولتا ہے دونٹ باری پاپا میں اپنا بہت سارا خیال رکھوں گی آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا اسے ہی جو ہماری راڈکا ہے وہ اپنے پاپا سے بات کر رہے ہوتی ہے اور جو دوسری لڑکی ہے وہ جیسے ہی ہماری راڈکا کی وای سنتی ہے تو اس کو ایسے ہی ایسے من میں سوچتے ہیں کہ یا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اسی وایس پہلے بھی کبھی سنیں پھر جو ہماری رادی کا ہے وہ ایسے ہی اپنے پاپا سے بات کر رہی ہوتی ہے اور دوسری لڑکی ایسے ہی سوچ رہی ہوتی ہے وہ بلتی ہے چھوڑو میں ایک دنوں سے لڑکی کے بڑے میں اس نے تو بھی مجھ سے جگرہ کہتا تھا نا چھوڑو پھر جو ہماری رادی کا ہے وہ ایسے ہی اپنے پاپا سے بات کر کے کول کار دیتی ہے وہ ایسے ہی لیٹ جاتی ہے دوسری لڑکی drin hashtags وہاں اسےحار بہت々 ہے پاسفر Experience وہاں اسے ہی لڑکی کو ایسے ہی لڑکیcہ ہے اس لڑکی کو دیکھنے لگ جاتی ہے ایسے ہی دیکھتےux کو کچھ یاد ہونستric ہے بلتا ہے یار پتھا نہیں کیا ہے اس لڑکی میں پھرائی اسے ہی جو معی رہدگی ہے وہاں اسے ہی لڑکی چھوڑو پھر وہاں اسے ہی لیٹ جاتی ہے کچھ ٹائم تک ایسا ہی لیٹے لیٹے پھر Facebook مارد کا شھوڑوں میں رکھنے لے مہرادی کا ہے وہ اپنے بیٹ پر جاتی ہے مہرادی کا ہے وہ اپنا سمان کبر میں رکھ لیں لگ جاتی ہے جو اس نے لے کے آئے ہوتی ہے پھر جو مہرادی کا ہے سا سمان رکھ کے پھر ایسے ہی وہ بھی لیٹ جاتی ہے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتے وہ جو دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ کافی ٹائم تک سوتی رہتی ہے رادی کا بلتی ہے کہ اس کو اٹھاؤں کی نہ اٹھاؤں کھانا کتم ہو جائے گا جا کے کھا لے پھر ایسے ہی جو وہ لڑکی ہوتے وہ بہت زیادہ لیٹ اٹھتی ہے جب ٹائم دیکھتے ہیں وہ شیٹ یا کیا کروں میں نے کھانا جب وہ کھانے کے لیے ٹائم دیکھتے ہیں وہ پھلتے ہیں آہ یار شیٹ میں کیا کروں ابھی تو کھانا بھی کھتم ہو گیا یار مجھے کتنا بوک لگی ہے یار پھر ایسے ہی جو ہماری دوسری لڑکی ہے وہ جو ہماری ارادی کا اس کو بلتی ہے اگر آپ کھانے کے لیے جا رہی تھی تو آپ مجھے بھی اٹھا دیتی ہے اس کے بعد جمعی راڈی کہے مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو اٹھانے میں اٹھاتی تو کیا پتا آپ پھر سے مجھ سے جھگرہ کرنے لگ جاتی تو میں کیا کرتی ہماری جو راڈی کہے وہ ایسے بولتے ہیں دوسری لڑکے دوسری لڑکے دیتے ہیں مجھے بہت بھوک لگے یہاں میں کیا کروں اس کے بعد جمعی راڈی کہے وہ بلتے ہیں میرے پاس کچھ ہے اگر تم بولو تو میں تمہیں دوں کھانے کے لیے اس کے بعد جو مجھے بہت زیادہ بھوک لگے جو ماری راڈی کہے وہ پھر اس کے پاس کچھ سویرس ہوتے ہیں وہ اس لڑکی کو دے دیتی ہے وہ لڑکی پھر کھانے لگ جاتی ہے وہ لڑکی ایسے ہی مزے لے لے کی کھا رہی ہوتے ہیں بلتے ہیں تینکیو یار سچ میں بہت بھوک لگی تھی تو مجھے اٹھا دیتی نا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا پھر ایسے ہی جو ماری راڈی کا ہے وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی رہ جاتی ہے جب وہ ایسے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ماری راڈی کے اول تھی یار اس کی آوائیس میں نے بہت سے لگتے ہیں جیسے سنی ہیں پہلے بھی کبھی پھر جو ماری راڈی کا ہوتی ہے وہ پھر ایسے ہی اس لڑکی کو دیکھنے لگ جاتی ہے پھر وہ لڑکی بھی اس سے جو ماری راڈی کا اس سے بہت سائی باتیں کرتی ہے پھر جو ہماری رادی کا ہے وہ اسے ہی دیکھتے دیکھتے اس کے اندر کھو جاتی ہے اور دوسری جو لڑکی ہوتی پھر ایسے ہی وہ سوٹ سارے ختم کر لیتے اور جو ہماری رادی کا دیکھتے ہیں ثیc donc پھر جو ہماری رادی کا ہوتی ہے پھر ایسے ہی وہ اپنے روم سے باہر آز جاتی ہے پھر ایسے ہی کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں کیوں اس کو دیکھتے مجھے جیب سفیل ہو رہا ہے کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اس کو پہلے بھی کبھی دیکھا ہے پہلے بھی اس کی کبھی کوئی وائس سنی ہے پھر جو ہماری رادی کا ہے وہ بہت زیادہ انفیوز ہو جاتی ہے وہ کچھ ٹائم تک وہاں پہ ہی کھڑی رہتی ہے اور ایسے ہی کھڑی رہتی رہتے ہیں بہت زیادہ کافی ٹائم ہو جاتے ہیں اور جو دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ روم سے باہر آتی ہے بولتی ہے میڈم آ کے سو جاؤ کافی رات ہو گئی یا رات بر یہاں پہ ہی کھڑون ہے آپ نے پھر اس کے بعد جو ہماری رادی کا ہوتی ہے وہ بولتی ہے ہاں ہاں تم جاؤ میں آ رہا ہوں اور جو ہماری رادی کا ہوتی ہے وہ پھر اس لڑکی کے پیچھے پیچھے روم پہ چلی جاتی ہے اور جو ہماری رادی کا ہے وہ ایسے ہی آ کے لیٹ جاتی ہے اپنے روم پہ سو گائز پلیس اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگ رہے تو فرینڈ پلیس میری چینل کو لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں سو فرینڈ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری رادی کا ہے اس لڑکی کو پہچان پائے گی کی نہیں تینکیو سو مچ فرینڈ تینکیو سو مچ